اب گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار کو سمجھنا عطی آسان ہو جائے گا اب گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار کو اور سولہ اور سترہ کو سمجھنا عطی آسان ہو جائے گا اب ایک یہ پہچان ہوگی کہ تطوہ درسی سنت کیسے کہتے ہیں پھر رجگن برما جی ستگن وشنو تمگن شیو جی اب ہم آپ جی کو سریمت بھگت گیتہ دہا نمبر پندرہ کی ایک سے چار سلوک آپ کے روب روک راتے ہیں پرماتمہ کی جانکاری در تک ہمیں صحیح نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی ڈگمگ ہو جائیں گے اور اپنا کام بگاڑ جائیں گے داس کا ادیس سے ہے کہ آپ جی کو پہلے ان پرمانوں کے ساتھ ساتھ دکھا دکھا کر اتنا درڑ کر دوں کہ وشو کا کوئی وقتی آپ کو یہاں سے دور نہ کر سکے بھگوان سے پرماتمہ کبیر جی سے انتھا پرماتمہ کبیر جی کی وعنی میں گریب داس صاحب جی کی وعنی میں گریب داس جی کی وعنی میں ایسے بہت سی پیاری پیاری بیاکھائیں ہیں وہ بھی سارا دن رات سنائی جا سکتی ہیں آپ کو لیکن وہ مٹھی گوڑی ہیں کیونکہ کان کا بھی سے ہے مٹھی یعنی گانے بزانے ڈنگ سے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کو یہ تھارس گیان دیا جانا چاہیے اب ہم یہ داس بھی کبھی گا کر سناتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے پہلی کے والک کو پہلی پرثم ککسیا کے بچے کو کہتے ہیں بول اے فور اے پل بی فور بک یہ گانا نہیں ہے یہ اس کو طریقہ ہے سمجھانے کا اور جب وہ بچہ میچور ہو جاتا ہے بڑی کلاسیزم ہو جاتا ہے پھر اس نے رکھ کے مار کے آواز لگا کر نہیں پڑنی پڑتی پھر تو من من میں گھوٹے ہیں تو ایسے ہی آپ جی کو ہر طرح کیونکہ یہاں پرثم ککسیا کے بچے بھی آج بھی آئے ہیں اور یعنی کئی ورث سے ستسنگ سنتے آ رہے ہیں یعنی سب کا سماویس ایک ہی ستسنگ میں داس کوشش کرتا ہے دو گھنٹے میں میلا جلاسہ میشن سب کا کر دوں کیونکہ اس کال کے ظالمیں اور یہ کلیوں کی دور میں کال نے اتنی پھرکی بنا رہا کیا سب کی گھگی بائند رہا کیا کسی کو سمیہ نہیں ہے ایک منٹ کا بھی اور چاہے راستے میں کتا ایک منٹ میں کڑچ ہو جا لیکن ستسنگ کا ٹیم کتے نہیں دے رہا یہ تو بہت کنیاتما اور پرماتما جن پر عطی کرپا کرتے ہیں عطی پرشن ہیں وہی یہاں سے میں نکال کر آ پاتے ہیں اور وہی جمانت کروا کے لاتا آپ کی پرماتما کبیر جی آپ جی کال کی قید میں ہیں اپنے کرموں کا دنڈ بھوگ رہے ہو یہ جیل بہت کھلا ہے اس کے بندھن اور ترے کے ہیں تو اس کال کے بندھن سے آپ کا جو زمانت کرواتا ہے پرماتما ہی کسنے کے لیے پیرول پر آپ کو یہاں لاتا ہے اور پھر کہتا بھی دو دن چھوڑ دے اس نے پھر تیرے پاس واپس چھوڑ دو گا تو ایسے آپ جی کے اوپر جو کرپا ہے پرماتما کی آپ کی چھوٹی کروا کہلاتے ہیں اور پھر یہ گیان سنواتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کی اتنی کمائی بڑھ جائے گی ہر طرح کی ورشتہ پرماتما اگر پکرن لگ جائے گا اور آپ سے ہر سہ پریوار یہاں آیا کرو گے تو جتنا ادھیک سمیں آپ کو ملے گا وہ پرماتما کبیر جی کی کرپا ہی ہوگی انہیں تھا ادھر جانکھ بھی نہیں سکتا پرانی ریل بنا رہا کھئے سب کی بھاگا دوڑی بھاگا دوڑی ریکمنٹ میں ختم وہی رہ جہاں سارا دریادر آیا اب آپ کو دکھاتے ہیں گیتا جی دہی نمبر پندرہ کا سلوک نمبر ایک سے چار ادھ پنچ دسو ادھائیں اردھو مولم اردھو معنی اوپر کو ادھے ساکھم نیچے کو اوپر کو جڑوارا نیچے کو ساکھم معنی ساکھاوارا اسواتھم آبیناسی اسواتھم معنی پیپل کا اورکس پراؤبہ نے کہا جاتا یہ ایوے آبیناسی اور چھنداسی یہسے پرنانی چھنداسی معنی اس کے ویبھاگ ہیں پتے آدھی اور یہ تموید جو اس اگیان اندکار میں کے اندر اس گیان کو سمجھتا ہے جو ابھی تک اگیان اندکار میں پڑھا تھا تتوے گیان کو سہ تموید جو ان کو سمجھتا ہے جانتا ہے سہ ویدویت وہ ہے وید کے تات پری کو سمجھنے والا یہاں دیکھئے گا اردھاو مولم آدھی پرس پرمیشور روپ مول والے اردھاو کارت ہے اوپر کو تو آدھی پرس پرمیشور مول سمجھو جڑ تو وہ سمجھو اور اردھا ساکھم اس نے گلت انواد کیا ہے اردھا ساکھم کارت کر دیا برماروپ مکھے ساکھا والے نہیں اسی کے اندر دیکھئے گا اردھاہ نمبر دو پندرہ کے سلوک نمبر دو میں دو جگہ اردھا یہ اردھا اردھا معنی نیچے ہیں یہ نیچے لیں گے ہم یہ ہے اردھا معنی نیچے اردھا معنی نیچے تو یہاں بھی اردھا معنی ہم نیچے ہی لکھیں یہ تو وچلیت ہو جاتے تھے کہ ان کو گیان نہیں تھا اردھا معنی اوپر کو مول معنی مول جڑ والا یعنی آجی پرس پرمیشور پورن پرماتمہ تو یہ جڑ ہے اس انساروپی ورکس کی اردھا ساکھم نیچے کو ساکھا والے اس پیپل کے ورکس کو آویناسی کہتے ہیں وید جس کے پتے انہیں وید لکھا ہے نہیں اس کارت ہوتا ہے جو بھن بھن بھی بھاگ ہیں چلو ہم ان کے اپنا جو نسکرس لیتے ہیں اور اس انساروپس کو جو وکتی مول سہیت جڑتے لے کے پتوں تئی جانتا ہے تطوے سے جانتا ہے سہی وید ویت سہی وید ویت وہ ہے وید کے تات پریے کو جاننے والا سے ہے یعنی وہ تطوے سے سند ہے دوسرے میں کیا لکھا ہے کہ ادھے چے اردھم اردھم پرشتہ تشش شاکھا گن پروردہ ویشے پروالا ادھے چے مولانی انو سنتانی کرمان وندھنی ملش لوگے اس کارت ہے اس سنسار کی گن پروردہ تینوں گن روپ رج گن برماجی سد گن ویشنو تم گن شیو جی بڑی ہوئی یہ جل سے نہیں بڑی ہوئی ویشے پروالا یعنی یہ ہے ویشے ویکاروں کی ساکھائیں ہیں ویشے بھوگ روپ کوپل والی دیو تر ساکھات ویشے پروالا یعنی ویشے ویکاروں کی یہ سمجھو ساکھائیں ہیں ساکھا معنی ساکھائیں سمجھو بس اتنا ہی اور نہیں ادھ نیچے اور اوپر یہ سروتر نہیں اوپر اور نیچے پھیلی ہوئی ہیں یعنی اوپر پرچھوی لوگ پر تھی ایک گیان بولی آزا رہا تھا اوپر سرو لوگ میں نیچے پاتا لوگ میں ان تینوں لوگوں پر اس برما ویشنو محیس جی کا ایک ایک بھی بھاگ ہے رجگون برما جی ویشنو جی کا ست سیو جی کا تمہور یعنی اوپر اور نیچے یہ پھیلی ہوئی ہیں منش لوگ میں کرموں کے انصار باندھنے والی بھی یہی مکھے کارن ہے بولانی مانے مکھے کارن ہے کرموں کے باندھن میں یہ باندھ کر رکھتے ہیں برما ویشنو محیس ہمیں اور نیچے اور اوپر یہ ویابت ہیں نیچے اور اوپر سبھی لوگوں میں نہیں کیول ویابت ہو رہی ہیں اب تیسرے میں کیا کہا ہے اس سنسار ورس کا سروپ جیسا کہا ہے ویسا یہاں ویچار کالم میں نہیں پایا جاتا گیتہ گیان داتا کہہ رہا ہے کہ جو میں تجھے گیتہ جی کا گیان دے رہا ہوں اب تیرے میرے ڈسکسن میں میں یتھارت روپ سے اس سنسار روپی ورکس کے ویسے میں برمانڈوں گرچنا کے ویسے میں پریچت نہیں ہوں اس سنسار کا سروپ جیسا کہا ہے ویسا یہاں ویچار کالم میں یعنی تیرے اور میرے ڈسکسن میں نہیں پایا جاتا کیونکہ نہیں تو اس کا آدھی اور نہیں اس کا آنت ہے اور نہیں اس کی اچھی پرکار سے سکیتی ہی ہے یعنی مجھے پتہ نہیں اس کا اس لیے اس سو ویروڈ مولم سو ویروڈ ہے مولم اس اتی درد مول والے یعنی جو ست لوک ہے جڑ روپی جو اچتان ہے پرمہاتمہ ہے وہ تو اتی درد ہے وہ اویناسی ہے سنسار روپی پیپل کے ورش کو درد یعنی سنسار روپی برمہندوں کی رچنا کو درد اسنگ سسترین انہوں نے ویراغ روپ سستر دوارہ کاٹ کر نہیں اس تتوے جان روپی سستر دوارہ کاٹ کر ارثہ تتوے جان روپی سستر سے اس جان کو جیو اس گتھی کو سمجھ کاٹ کر آپ اندر میں جائے گا چوتھا سلوکہ اس کے پاس جات اس پرمپد پرمیشور کو بلی باتی کھوزنا چاہیے جس میں گئے ہوئے پرس پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے یعنی وہ پورن روپ سے مکت ہو جاتے ہیں ان کی زنم مرتو صدا کے لئے سماپت ہو جاتے ہیں اور جس پرمیشور سے اس پراتن سنسار روپی ورقس کی پرورتی وستار کو پرابت ہوئی تھا جس پرماتمہ نے اس سنسار روپی ورقس کی رچنا کی ہے جس سرو ورونڈوں کی رچنا کی ہے اور اس آدم پرشم اس آدھی پرش پرمیشور کی ناران کی میں سرن ہوں اس پرکادر نسچے کر کے اسی پرمیشور کا جہان کرنا تھی یہ پرپا دیمان جہان کرنا تھی پانچ میں اب یہاں تک ہم سپسٹ ہو گئے یہاں تک یہ سپسٹ ہو گیا کہ گیتہ گیان داتا اپنے سے انیہ پرماتمہ کے اسے مطار روک سرنسا روپی اس سرنسا روپی رتنا کشم میں پریچیت نہیں اس کے لئے تتوہ درسی سنت کی خوز کر تتوہ درسی سنت کی پہچان بتا جی کہ الٹے لٹکے سرنسا روپی برکش کو جو ان کے بھاگ سہید بتاؤ ہوگا سہ بید بید اب کئی بھگتاتمہ کہتے ہیں کہ اس داس کے وشے میں کہ رام پال تو بھرما وشن محس کی پوز کرنے کو بنا کرتا ہے پونی آتم اس داس کے گیان سے تو پریچیت نہیں ہوتے اور یہ گیان ایسا ہے کہ ایک تو دن میں سمجھ مانے وڑا نہیں ہے یہ اور سنتوں والی کتھائیں نہیں ہیں سدام کرسن کی کتھا سنا جی کوئی سنتوں سی مات کی کتھا سنا جی دو منٹ لگے سارے راج جی کیوں وہ پہلے اس رنگ مرنگ ہوئے تھی نہیں یہ گیان تو منس سے سٹارٹ ہوا ہے منس جیرو گئے ہوئے تھی اور اس سے اوپر دیانا انڈرڈ پہ 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 تو اس کے لئے سمی چاہیے وہ سمی نہ ملنے سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ رام پال تو ان کو ہین بتاتا ہے ان کو چھوٹے بتاتا ہے ان کی پوزہ چھڑواتا ہے کبھی نہیں اب پہلے تو پوزہ کی ڈیفینیشن سے پریچیت نہیں پنا آتما ہمارا رائے کی سہ پریبار ہے بھرما بھشنو محیش کی ستھیتی سے آپ کا بھی پریچیت کراتے اس کے بعد یہ دھرم دے گا داشت آپ کوئی نرسری سے پودھا لائے آم کا تو اس کو کیسے پروپرلی کیسے بیجا جاتا ہے اس کو گڑھا بناو اور اس کی مٹی کے اندر جڑ کو دباؤ اور جڑ کی سچائی کرو تو وہ صحیح پودھا لگانے کی پودھا بیجنے کا جو نا پروپر وے ہے اور ہم کیا کر رہے تھے ہم جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ رج گن برما ست گن وشن روپی تو یہ تم پیڑ کی ساکھا پوزن لائے گے اور جڑ کی پوزا چھوڑ دی ہم نے پوزا مانی سیوا یہ دیکھئے گا ہم کیسے کر رہے تھے یہ ایک آم آم کا پودھا لائے ہم نے گملا دکھایا سمجھنے کے لئے ہم مانی اس کو ایک مٹی سمجھے پرچھوی میں دبا دیا مٹی میں جڑکی طرف سے اور جڑکی پوزا سرو کی سچائی سرو کی تو پودھے کو یہاں سے کھراک ملی اس کی پوزا کرنے سے یہ سبھی پورا پودھا پیڑ بن گیا یہ تنہ اکثر پرس ہے ڈار یہ سر پرس برم ہے اور یہ تینوں گن روپی ساخھا رج گن برما ست گن گشن تم گن شیو جی یہ ساخھا ہیں اب یہاں سے کھراک چلے گی یہ لوگ ترم آویس سے مبرتی اویس ورہ تینوں لوگوں میں پروید پروید